اگر کبھی کوئی بدلاب کی بات آئی ہوگی تو یہیں کہ جنتہ نے ساتھ دے کر کے بدلاب اور پریورتن لانے کا کام ہوا ہے آج پھر جب ہم لوگ چھناؤں میں جا رہے ہیں تو آپ سے ہم اپیل کرنے آئے ہیں اور آپ سے سیوگ ماننے آئے ہیں کہ اس بھارتی جنتہ پارٹی جس نے جنتہ کو پریشانی دی ہے جنتہ کے سامنے دکتیں پیدا کی ہیں ان کے ہر فیصلے نے قلت پیدا کی ہے عام لوگوں کو جلت کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسی سرکار کو ہٹانے کے لیے میں آپ سے اپیل کرنے آئے ہوں بتاؤ ایسی سرکار کو ہٹانے کا کام کرو گے کہ نہیں کرو گے یہ جوش اور آواز بتا رہی ہے یہ جوش بتا رہا ہے کہ بدلاب ہو کے رہے گا یہی جنتہ ہے جو پریورتا لانے جا رہی ہے یہ ہمارے سفید ٹوپی پہنینے والے لوگ کتنے دنوں سے اپمانت ہو رہے ہیں یہ اگر اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنے گئے ہوں گے تو سرکار نے ان کو اپمانت کر کر کے بھیجا ہے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ چاہے ہمارے ٹی ٹی والے ہوں چاہت نوجوان جن کی پریشہ نرس ہو گئی چاہے بی پی ایڈ والے ہوں بی ایڈ والے ہوں بی ٹی سی والے ہوں ہم لوگ ان کی مدد کرنے کا کام کریں گے جس سے انہیں نوخری اور روجگار کے افسر مل سکیں یہ ہمارے سکشہ مطر والے سماجوادی تھے تو سمان دیا تھا ان کو سمان دینے کا کام کیا تھا اگر کوئی آپ کی سمسے کا سمانان کر سکتا ہے تو وہ سماجوادی لوگ ہیں جو آپ کی سمسے کا بھی سمانان کر کر گئے اور تمام نوجوانوں کو نوخری اور روج دلانے کا کام کریں گے یہ اٹیوہ والے ہیں بتاؤں اٹیوہ والوں آپ کی پینشن کس نے چھینی ان کی پینشن چھینی بھاج بانے یہ ہر جلے میں ہیں ہر جگہ ہیں اگر کوئی آپ کی پینشن کی مدد کر سکتا ہے تو کبھل سماجوادی لوگ ہیں اس لئے آج ہر ورگ ناراج ہیں ان سے کوئی ورگ ایسا نہیں جو دکھی نہ ہو ہمارے کسان بھائی بتاؤ مینٹ پوری کے ابھی دھان تھا کتنے لوگوں کی دھان خرید ہو گئی اگر کسی کسان بھائی کی دھان کی خرید ہوئی ہو تو بتائے ہمیں جو سرکاری قیمت تہہ ہے بتاؤ کسی کسان کو سرکاری قیمت ملی ہو تو بتا دے دھان لوٹ لیا گیا اور جب کھاد کی ضرورت تھی تو بتاؤ کسانوں کو لائن میں لگنا پڑا لیکن کھاد نہیں ملی کسی کو یہ کھاد نہیں دے پائی سرکار اور اگر کسان کو کھاد مل بھی گئی تو وہ گھر جا کر کے بوری دیکھا ہوگا تو پانچ کلو کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پانچ کلو کی چوری ہو گئی میں سوچا تھا کہ آخر یہ پانچ کلو کی چوری کہاں سے سیکھ لی انہوں نے قیمت نہیں بڑھائی پہلے مہنگی کر دی کھاد منافع کے لیے انہوں نے پانچ کلو نکال لیا بتاؤ منافع کے لیے بوری میں سے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے اور یہی بھاچپا کے لوگ کہتے تھے گریب ہمارا کسان چپل پہننے والا ہوای جاج میں چلے گا ہمارا گریب ہوای جاج میں نہیں چل پایا لیکن جب سے ڈیزل پیٹرول مہنگا کیا ہے تب سے ہمارے گریب کی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے موٹر سائیکل نہیں چل پا رہی مطور ڈیزل کی قیمت کہاں پہنچ گئی پیٹرول سو کے پار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آگر کار یہ منافع کہاں جا رہا ہے منافع وہ تین تین مہینے میں چھہ سو گنا چھہ سو گنا کمائی کر رہے ہیں چھہ سو پرسنٹ کمائی کر رہے ہیں ابھی حال میں ہی اخباروں نے لکھا کچھ لوگوں نے بہت تھوڑا سا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت جو بڑھائی جا رہی ہے اس میں کچھ کمپنیوں کو چھہ سو پرسنٹ منافع ہوا ہے ہمارے گریبوں کی جیب کاٹ کر کے امیروں کی تجوری بھڑھنے کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے آج جس طریقے سے کانون لاغو کر رہے ہیں جی ایسٹی لاغو کر رہے ہیں یہ کپڑے مہنگے ہو گئے چپل مہنگی ہو گئے جوتا مہنگا ہو جائے گا سٹیل ہو چاہیں کچھ ہو سم میں ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کیول گریبوں کی جیب سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور امیروں کو منافع پہنچا رہے ہیں جس سمیں ہم اور آپ سب تکلیب و پریشانی میں تھے لوگ ڈاؤن تھا دیش میں سب کچھ ٹھپتا ادیو کارکھانے بند تھے فیکٹویاں بند تھیں کوئی کمان لیکن منافع کسی اور کو ہو رہا تھا منافع کئی اور پہنچ رہا تھا بتاؤ لوگ ڈاؤن میں جس سمیں بیماری آئی ہم سب آپ سب بند کر دیے گئے سب کچھ بند تھا دیش کی ارث ببستہ کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا ہمارے دیش کی ارث ببستہ کو کسی نے بچایا تو ہمارے کسانوں نے بچایا ہے اس لئے ہم اپنے کسان بھائیوں کہکے جا رہے ہیں یہ سماجوادی سرکار بنے گی تو سب سے پراتھے مکتہ پہ اگر کسی کی مدد کی جائے گی تو ہمارے کسانوں کی اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی اور ہمارے گریبوں کی ہمارے باوہ مکہ منتریوی کمال کے ہیں باوہ مکہ منتریوی کمال کے ہیں ان کی سرکار میں کوئی کانوں پہ بستہ نہیں ہے کانوں پہ بستہ ٹھپ ہے ان کے سرکار میں جو سو نمبر بنائی تھی وہ یہ سو بارہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جب سو نمبر تھا تو پولیس ٹھیک تھی اور جب سے ایک سرکار مداؤ پولیس بے ایمان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اب مانت پولیس کر رہی کہ نہیں کر رہی اور دلی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپیوگی سرکار ہے کون کون جانتا یہ اپیوگی سرکار ہے یہ اپیوگی سرکار نہیں ہے یہ سچھا مطر بتائیں گے کہ اپیوگی ہے کہ ان اپیوگی ہے یہ اپیوگی ہے کہ ان اپیوگی ہے یہ اٹیوہ والے بتائیں گے کہ ہمارے بابا مخمنطری اپیوگی ہے کہ ان اپیوگی ہے یہ دور دکھائی دے رہا ان کی تکتی بتاؤ ان اپیوگی سرکار کو ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے پھر کہنے لگے ہم ٹیبلٹ دیں گے آپ کو پھر کہنے لگے سمارٹ فون دیں گے سنائے آپ بانٹنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیں گے سوچی اپنے آپ بنائی ہوگی وہ نے کہ وہ کمپیوٹر خود چلانا نہیں جانتے اس لیے آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کو یوگی سرکار چاہیے کہ یوگی سرکار چاہیے اور یہ اتنے انیپیوگی مخمنطری ہیں کیول ایک جگہ یوپیوگی ہے رنگ بدلنے میں یوپیوگی ہیں کوئی سکول بنا ہوگا کوئی سنسا بنی ہوگی تو بس اس کا رنگ بدل دیں گے یہی اپیوگ ہے مخمنطری جی کا نام بدل دیں گے سلانیس کا سلانیس کرتے ہیں اور اگر کوئی بھولے بھٹکے ان کے پاس چلا گیا تو ہو سکتا اس کا نام بھی بدل دیں بینپوری کے لوگ جانتے ہوں گے سماجبازی سرکار میں نہ جانے کتنے کام ہوئے یہ سینیک سکول جو بنا جس میں نیتا جی اور ہم لوگ شلانیس کرنے آئے تھے اسی میدان میں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اب یہ بھی ساڑھے چار سال میں سینسکول پورا نہیں بنا پائے جیسا تھا جتنا بجڑ دیا اسے آگے نہیں بڑھا پائے یہ سڑک جو آپ کی اٹاوہ سے آتی تھی اگر کسی نے بنوائی تو نیتا جی نے بنوائی یہ جتنی چوڑی سماجبازی سرکار میں بنی اتنی چوڑی ہے بتاؤ اس سے آگے چوڑی کر پائے کے نہیں کر پائے حالانکہ آپ کے ہی حصے سے ایکسپریس میں جاتا ہے جنہوں نے ایکسپریس میں دیکھا ہے وہ تو بتاؤ دیش کا سب سے اچھا ایکسپریس ہوئی ہے اس سے اچھی سڑک نہیں بن پائی کہیں ابھی اور آگے کی بھی اگر کسی نے بنائی تھی تو اس کو بھی سماجبازیوں نے بنانے کا کام کیا تھا آج اگر یہاں سے چلنا چاہو گے اور گاجی پور تک پہنچنا چاہو گے تو آرام سے اور آسانی سے جا سکتے ہو اس کے کنارے منڈیاں بن رہی تھی اور منڈی اس لیے بنا رہے تھے کہ ہمارے کسانوں کی مدد ہوگی اگر کھیت میں کوئی چیز پیدا ہوگی تو اس کو قیمت کہاں ملے گی بزار قیمت کبھی کبھی نہیں دیتا ہے بزار میں کسان کی قیمت نہیں مل سکتی اس کی پیداوار کی قیمت نہیں مل پاتی ہے اس لیے سماجبادی سرکار میں منڈی بنانے کا کام شروع تھا جتنی منڈی اس سمیں بنی تھی اس سے آگے سرکار نے نہیں بنائی اتنی کی اتنی منڈی رہ گئی اگر کسی نے کام تھپ کیے ہیں کاموں کو روکا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹاؤگے کہ نہیں ہٹاؤگے میں آپ کا کتنا دھنیواد دوں یہ اعتحاسی کارکم ہو رہا ہے یہ اعتحاسی کارکم ہے میدان بھرا ہے سب اپنے سنسادان سے آئے ہیں سب اپنے ساتھ ایک دوسرے کا سیوگ کر کر کے آئے ہیں یہ عام لوگوں کے ریلی ہے جنتہ کی ریلی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی ریلی جنتہ کی ریلی نہیں ہوتی وہ سرکاری ریلی ہوتی ہے سرکاری کے خرچ میں اور آپ تو گاؤں گاؤں سے آئے ہوں گے ابھی ریلی ہونے جا رہی ہے ایک ان کی الہاباد میں سننے میں آیا کہ مینپوری سے بھی سرکاری بسے لے کر کے گئی ہیں محلاؤں کو بتاؤ ریلی ہے الہاباد میں وہ جو ہاں اکھٹے ہو رہے ہیں وہ پورے پردیس کے لیکن مجھے خوشی ہے یہ مینپوری کی ریلی ہے کہ وہ مینپوری کے لوگ ہیں یا بھار کے لوگ نہیں ہیں یہ احتیاط سے گرلی بتا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی احتیاط سے گھار ہونے جا رہی ہے احتیاط سے گھار ہوگی بتاؤ سب سیٹیں جتاؤ گے کہ نہیں جتاؤ گے اور اب تو آپ کے ساتھ یہ اونپکار راجبر جی کی بھی پارٹی اینڈ کر رہے ہیں پیلا ہماری اور آپ کی ٹوپی کر رہے ہیں لال اور جو کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا لال اور پیلے کو تو ہو رہا ہوگا لال اور پیلا یہ ڈاکٹر سنیا چوان ہے یہ بھی ہمارا سمردن کر رہے ہیں یہ ان کا نیلا اور سویر رنگ ہے اور ایک پارٹی اور انہیں بھی ساتھ لیا ہے اب تو اب تو ہم لوگوں نے چاچا والی بھی پارٹی لے لیسکر میں انہیں بھی ساتھ لے لیا اور جیسے ہی پارٹی ان کی ساتھ لی تو دلی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور پرکوشت بھی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نئے دلی والے پرکوشت ہیں اس میں ایک ہے آئی ٹی پرکوشت ایک سی وی آئی پرکوشت ایک ہے ای ڈی پرکوشت اور جیسے جیسے چناؤ جیسے جیسے چناؤ قریب آئے گا اور انہیں ہار ستائے گی تو یہ دلی والے اور آئیں گے یو پی میں دلی والے آئیں گے یو پی میں ہم سماجوادی لوگ ہیں یہ گھورانے والے لوگ نہیں ہیں اور یاد رکھنا جو ڈر گیا سو مر گیا ہم سماجوادی لوگ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں یہاں پر ہمیں بزرگ دکھائی دے رہے ہیں اور منچ پہ بھی بزرگ ہوں گے ایک سمیہ تھا بتاؤ لوگ سبا کا چناؤ کتنی بار بوٹ ڈالنا پڑا تھا لوگ سبا کے چناؤ میں بوٹ کے بعد بوٹ ڈالنا پڑا کئی لوگوں کو تین بار بوٹ ڈالنا پڑا ایک بار بوٹ ڈالا پھر دوبارہ ڈالا اور کئی گاؤں میں کئی پولیوں پہ تین بار بوٹ پڑا تین بار بوٹ ڈالنے کے بعد بھی بتاؤ کون جیتا سماجوادی پارٹی جیتی جب بوٹ ہی سماجوادی پارٹی کا یہاں پر ہے تو بتاؤ بوٹ کس کا نکلے گا اور یہ بابا مکمنتری گھبرا رہے ہیں لال رنگ سے بہت یہ لال رنگ کرانتی کا رنگ ہے یہ بھاونا کا رنگ ہے بھاوناوں کا رنگ ہے جب ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں تو ہمارا آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے جب گصہ ہوتے ہیں تو سوچو ہمارا چہرہ اور کانوی لال ہو جاتے ہیں یہ لال رنگ بھاوناوں کا ہے یہ ایک رنگی لوگ بھاونایں نہیں جانتے کی بھاونایں کیا ہوتی ہیں اور بھاج پائی یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے آپ کے خون کا رنگ ایک ہے بتاؤ خون کا لنگ رال ہے کہ نہیں ہے اور لال رنگ سے گھوراتا کون ہے ہم نے سنا ہے کہ جو کھیت میں کبھی کبھی کھلے گھنگتے وہ بھی لال رنگ سے گھوراتے ہیں کیا لال رنگ سے سانڈ بھی گھوراتے ہیں انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ سانڈ پکڑ لیں گے بتاؤ سانڈ کہاں پکڑ پائیے اور جہاں بھلڈوجر چلانا چاہیے وہاں بھلڈوجر نہیں چلا کوئی سوچ سکتا تھا کہ لکھیمپور میں کسان آندولن کریں گے اور کسانوں کے اوپر جیپ چلا دیں گے جیپ سے کشل دیں گے کسانوں کی ہتیا ہوئی اگر جیپ چلانے سے کسانوں کی ہتیا میں کسی کی ساجس تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے گرہ راج منتری ان پر سوال کھڑے ہوئے ہیں اگر بھلڈوجر چلنا چاہیے تو لکھیمپور میں کب بھلڈوجر چلے گا یہ سرکار بتائے لکھیمپور میں بھلڈوجر نہیں چلا رہی سرکار اور اس لئے نہیں چلنا ہے کیونکہ آج اتپریس میں سب سے زیادہ مافیا اپرادی اگر کسی کے دل میں ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے دل میں ہیں اگر مافیاں ہیں کسی کے دل میں ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے دل میں ہیں اپرادیوں کا کوئی سن اچھر دے رہا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی دے رہی ہے یہ سرکار ہماری آپ کی نہیں ہے سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے اور پہلے مکہ منتری ہیں یہ جن کے اوپر خود مقدمے تھے بتاؤ کہیں کوئی اتپریس کا مکہ منتری ایسا بنا ہوگا جس پہ اتنے مقدمے رہے ہوں گے یہ پہلے مکہ منتری ہیں جن پر اتنے مقدمے تھے اور کسی نے باپس نہیں لیے یہ پہلے مکہ منتری ہیں جنہوں نے اپنے مقدمے خود باپس لیے اس لیے آج کارکم یہاں سے لے کر کے ایٹا تک ہیں سماجوازی سرکار بنتی ہے تو سڑکیں بنتی ہیں بجلی کا اچھا انتظام ہوتا ہے آج یہ سرکار بجلی کو مہنگا کر کر کے جب بل آتا ہے آپ پر تو بتاؤ کرنٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے بجلی سے اس لیے اگر آپ بجلی سستی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ امی سے جات بجلی میں رہات ملے یاد کیجئے نیتا جی نے سچائی معاف کی تھی سچائی میں کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا اگر آنے والے سمیہ میں بجلی کی مدد ہمیں کسانوں کو لیے کرنی پڑی تو سماجوازی پارٹی اپنے کسانوں کی مدد کرنے کے لیے امی سے زیادہ رہات دینے کا کام بجلی میں سماجوازی پارٹی کرے گی آج نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکری اور روجگار نہیں ہیں کسی کیا بھابس کیسے بنے گا اس کی چنتہ سرکار کو نہیں ہے ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں سرکاری سنساؤں میں جہاں نوکری مل سکتی ہے کارووار میں جہاں روجگار مل جائے گا اگر چاہیں پولیس بھرتی چاہیں فوج بھرتی ہم آپ کو نوکری اور روجگار دینے کا کام کریں گے اس لیے وکاس کے لیے روجگار کے لیے خوشالی کے لیے کسان کے بھوست کے لیے اتتہ پردیس کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیشہ آپ نے سوادھی پارٹی کی مدد کی ہے اس بار بھی جو چناؤں ہونے جا رہا ہے بائیس کا وہ چناؤں کیول ہمارے آپ کے بھاگے کا چناؤں نہیں ہے پردیس اور دیش کے بھاگے کا چناؤں ہے اس لیے ایسا چناؤں ہے جس میں نہ کیول ہمیں اپنے عدکاروں کو بچانا ہے اپنے حق اور سمان کی بھی لڑائی لڑنی ہے کیونکہ اتتہ پردیس کے چناؤں کے بعد دیش کا چناؤں ہوگا جو سندیس اتتہ پردیس سے جائے گا وہ آنے والے سمیں میں بھوست کی راجنیت کو تیہ کرے گا اس لیے بھوست تیہ کرنے کے لیے اور سمیدھان بچانے کے لیے اپنے حق اور سمان پانے کے لیے آپ سائیکل کی رفتار بڑھا دینا یہی نویدن میں آپ سے کرنے آئے ہوں اور جب سے رت چلا ہے یہ جب سے رت چلا ہے اور جب سے جنتہ نے سمرتن دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو گھورات ہونے لگیے گھورات اور اس گھورات کا پرنام دیکھئے آپ کے رت کے مقابلے چھے رت چلے ہیں آپ کا ایک رت آپ کا ایک رت اور بھاجپا کے چھے رت لیکن آپ کے رت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی لال ٹوپی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ہر رنگ کو ساتھ لا رہے ہیں ہم ہر رنگ کو ساتھ لا کرکھے ایک گلدسہ بنانے کا کام کر رہے ہیں جس میں سب کا حق ہے سب کا سمان ہے یہ اونپکار راجبرجی کی پارٹی ہے یہ چاہتی کہ جاتی جنگڑنا ہو یہ ڈاکٹر سنجی چوہان جی کی پارٹی ہے یہ بھی چاہتی کہ جاتی جنگڑنا ہو ہم سماجوادی لوگ بھی چاہتے ہیں جاتی جنگڑنا ہو کیونکہ ہم پہ آپ پہ آروب لگتا ہے کہ ہم کسی کا حق لے رہے ہیں ہم کسی کا حد چھین رہے ہیں لیکن ہم سماجوادی لوگ آپ کو بھروسہ دلا کر کے جا رہے ہیں کہ جیسے پہلے کام کر کے دکھایا جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھایا یہی تو نیتا جی کے بارے میں کہتے تھے کہ نیتا جی کی کتنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے آپ کو بھروسہ دلا کر جا رہے ہیں اگر ہمیں جاتی جنگڑنا کرنی پڑی اور تین مہینے کے اندر اگر جاتی جنگڑنا کرنی پڑی تو سماجوادی سرکار بننے کے بعد تین مہینے کے اندر جاتی جنگڑنا کر کر کے ان کو دکھا دیں گے کہ کون جاتی کتنی ہے اور بھوست میں کس طریقے سے آبادی کے حساب سے حق اور سمان دیا جائے اس دشاہ میں ہم لوگ کام کرنے کا کام کریں گے اس لئے چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے جاتی جنگڑنا اس لئے بہت بہت آپ کا دھنیوات اپنے نیتاؤں کا بھی بہت دھنیوات جو منچ پر ہیں بڑی سنکھیاں میں نیتا ہیں جن کے سہیوک سے اور آپ کے سہیوک سے یہ اعتحاسک کارکم ہوا ہے یہ کیول مہنپوری کا کارکم ہے ہمارا سماجوادیوں کا مہنپوری کا کارکم ہے بھاجبائی پورے پردیس کا ایک جگہ کر رہے ہیں ہم لوگ ایک جگہ کھیول ایک جگہ سماجوادیوں کا کارکم کرنا ہے